جب ہم نے ریکرنگ ڈیسیمل کی بات کی تھی تو اس وقت ہم نے ایک کوششن چھوڑا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ جو ریکرنگ ڈیسیمل ہے جیسے میں لکھتا ہوں یہاں پہ let's say x is equal to x is equal to point 3 اور اس کے اوپر بارڈ ڈالتا ہوں تو وہ کوششن یہ تھا کہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو ریکرنگ ڈیسیمل ہیں ان کو ہم پی بائی کیو فارم کے اندر کس طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اب یہ ایک کوششن تھا جو کہ میں نے وہاں پہ جو ہے وہ ریز کیا تھا اور میں بڑا تھا ہم اس کی بات کریں گے اور آج ہم اسی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں point 3 اس کے اوپر بارڈ ہے یعنی اگر ایک ایسا نمبر جس جو point کے بعد 3 3 جو ہے وہ infinity تک ریپیٹ ہو رہے آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اس نمبر کو پی بائی کیو فارم کے اندر کس طرح سے لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس کو لکھ سکتا ہوں میں جی کہ point 3 3 3 3 اور یہ اسی طرح infinity تک مو کرتا جا رہا ہے اب سب سے پہلے اس کو ہم بول دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ویئر نمبر 1 ہے اس کو ہم ایک ویئر نمبر 1 سے ظاہر کرتے ہیں next step جو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں multiplying 10 on both sides ہم 10 کو دونوں sides پر multiply کرتے ہیں multiplying 10 on both sides on both sides جب ہم 10 کو دونوں sides پر multiply کریں گے تو ہمارے پاس جو situation بنے گی x into 10 10x ہو جائے گا اسی طرح 10 کو ہم multiply کر دیں گے point 3 3 3 3 3 اور اسی طرح infinity تک اب یہاں پہ ہم calculator use کر لیتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اگر ہم 1 divided by 3 کریں تو ہمارے پاس یہ نمبر آتا جی کہ point 3 یہ والا جو ہمارے پاس recurring decimal ہی آتا ہے اگر آپ دیکھیں point 3 3 ٹھیک ہے اس طرح اگر میں اس کو multiply کر رہا ہوں اب 10 کے ساتھ ٹھیک ہے multiply by 10 تو ہمارے پاس جو آئے گا answer وہ کیا ہے 3.333 ٹھیک ہے لہٰذا یہاں سے بات سمجھیں کہ 10x equal ہو جائے گا پھر 10x is equal to 3.333 and and so on ٹھیک ہے اس کو ہم بول دیتے ہیں equation 2 ٹھیک ہے اب next step پہ جو ہمارا یہ ہے کیا ہم کریں گے subtracting subtract کرائیں گے کس کو جی subtracting equation 2 equation 2 equation 1 from 2 ٹھیک ہے equation 1 from equation 2 یہ ہمارا step ہے جو یہاں پہ آپ نے کرنا ہے تو آپ جب subtract کرائیں گے اگر آپ دیکھیں تو right hand side right hand side سے subtract ہوگی left left hand side left سے ہوگی اور right right سے ہوگی ٹھیک ہے تو لہٰذا ہمارے پاس subtraction کرتے وقت جو آئے گی وہ چیز آئے گی جی کہ 10x minus x 10x minus x ٹھیک ہے اسی طرح 3.333 and infinity تک minus point 3 3 3 اور infinity ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو 10x minus x ہمارے پاس آجے گا 9x ٹھیک ہے which is equal to گر آپ 3 point اس میں سے آپ گر آپ subtract کریں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم let's say ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس میں سے minus کروں point 333 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو answer آ رہا ہے وہ کیا ہے 3 simple کیا ہے 3 لہٰذا یہاں پہ 3 minus یہ کریں گے تو ہمارے پاس آگیا 3.000 ٹھیک ہے کیونکہ 3 میں سے 3 subtract ہوتے جائیں گے ہمارے پاس 0 آدھا جائے گی infinite اس point کے بعد ہم نے 0 کو ignore کر سکتے ہیں تو لہٰذا ہم یہ بات کر سکتے ہیں جی کہ 9x is equal to ہو جائے گا 3 9x is equal to ہو گیا 3 x ہمارے پاس آ گیا 3 by 9 ٹھیک ہے 3 by 9 اور اب اگر آپ دیکھیں تو یہ P by Q اگر میں اس کو مزید solve کروں ٹھیک ہے تو میرے پاس 3 1 times 3 3 3 times واپس وہی نمبر آ جائے گا جس ہم نے start کے تھے x equal to 1 by 3 ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ جو ہے یہ P by Q فارم ہے اس لئے ہم نے بولا جی non recurring form جو ہوتی ہے وہ basically sorry جو recurring form ہوتی ہے وہ P by Q کے اندر لکھی جا سکتی ہے اس لئے ہم اس کو بولتے ہیں جو ہے وہ P by Q جو ہے وہ rational numbers ٹھیک ہے اسی طرح سے یعنی اسی ماتھر سے آپ کسی بھی irrational number کو sorry کسی بھی recurring form کے اندر جو number ہے یعنی جو decimal کے بعد کچھ digit repeat ہو رہے ہیں آپ اس کو P by Q form کے اندر لکھ سکتے ہیں تو وہ basically اس چیز کا ثبوت ہوگا کہ جو تمام recurring decimals ہیں وہ basically ہمارے پاس rational numbers سوٹے